تاریخی مقامات کی سیر کرنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے بارہ سال بعد روشنائے گیٹ عوام کے لیے کھولنے کی اجازت مل گئی ہے تاریخی مقام کو سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بند کیا گیا تھا مزید جانتے ہیں ملانک پر سے آج بلکل میں اس وقت فورٹ روٹ پہ مجود ہوں اور بقائدہ طور پر یہاں پہ آج جو ہے روشنائی دروازہ جو ہے اس کا چھوٹا گیٹ جو ہے شہریوں کے لیے سیاہوں کے لیے اوپن کر دیا گیا ہے بارہ سال بعد تاریخی مقام کا یہ گیٹ جو ہے اس کو اوپن کیا گیا ہے اور شہری یہاں پر آئیں گے اور ان کے پیدل جانے کا راستہ جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے یہاں پہ جو سکیورٹی گارڈ ہے ان سے ہی بات کروں گا بھائی جن آپ در باہر آئیے گا یہ بتائیے گا کہ آج سے یہ دروازہ کھلنے جا رہا ہے تو لوگوں کا کتنا رش ہوگا کس طرح لوگوں کو سانی پیدا ہوں گی کیا کیا لوگ دیکھ سکیں گے اندر جا کے اندر فورسٹریٹ پہ جا سکتے ہیں اندر یہاں سے فورسٹریٹ بھی آ سکتے ہیں سارے اندر قلعے میں بھی جا سکتے ہیں بادشہ مسجد میں لامہ اقبال کے مزار پہ بھی جا سکتے ہیں سارے لوگ آتے ہیں شاہی بھی آتے ہیں سارے انگریز بغیرہ بھی اسے اولا ہوئے تھا بارہوے سے لے کے رات بارہوے تک اس دروازے سے گزر کر شاہی قلعہ مزار اقبال بادشہ مسجد سکھوں کا گردوارہ اور اس کے سار ساتھ گریٹر اقبال پاک جو ہے وہاں پہ جا سکیں گے اور یہاں پہ اندر جو فورٹ روڈ کی فورسٹریٹ ہے یہاں پہ کھانوں سے محضوظ بھی ہو سکیں گے لوگوں کے لیے شہریوں کے لیے یہ ایک اچھی تفریح ہوگی یہاں سے پیدل جانے کا راستہ جو ہے وہ بقیدہ طور پر آج کھول دیا جائے گا اور بارہ سال بعد اس تاریخی مقام کا راستہ کھولا جا رہا ہے جی